السلام علیہ ملہ نبی عبادہ اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آطَيْنَا کَلْكَوْسَر فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَل اِنَّ شَانِ اَكَهُوَ الْعَبْتَر شَدَقَ اللَّهُ مُولَانَ الْعَظِيم تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے ہم اسی کی حمد و سنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفر طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کیونکہ وہ وحدہولہ شریک ہے وہ سمیم بسیر ہے وہ علیم بذاتِ صدور ہے وہ فعال اللہ ما یورید ہے اور وہ علیہ کل شیئن قدیر ہے اس رب العالمین کی مختصر حمد و سنا کے بعد درود و سلام رحمتِ قائنات کے لئے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو اللہ کے حبیب اور اس کے خلیل ہیں جو امن کے شفیر اور پوری قائنات کے پیر ہیں جو توحید کے علم بردار اور شرک سے بیدار ہیں اس رسولِ برحق پر بارش کے قطروں سے درختوں کے پتوں سے ریت کے ذروں سے آسمان کے ستاروں سے سورج کی کرنوں سے چاند کی شواوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابلِ سد احترام علماءِ کرام اور سامعینِ محترم حسبِ عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر عدا کرنا چاہوں گا جس ربِ کائنات نے مجھے اپنے کی ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ احبابِ جماعت کا منتظمینِ پروغرام کا بھی شکریہ عدا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت مجلس سجا کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہے بڑے عدب و احترام سے گدارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے ربِ کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لے ربِ کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے آپ مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا کاری نعیم الرحمن شیف پوری حافظہ اللہ سے ان کی مشہور کن آواز میں ان کے خیالات سماد فرما رہے تھے میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت آج کے پروگرام کا انوان سیرتِ ساکیِ کوسر کانفرنس ہے سچی بات یہ ہے جب بھی رحمتِ کائنات کی سیرت اور کردار کے حوالے سے آپ کی عظمت اور رفعت کے حوالے سے بات کرنے کا موقع میسر آتا ہے تو جی جاتا ہے میں اپنے آقا و مولا کی عظمت اور رفعت پر سین حاصل بحث کروں پھر سوچتا ہوں مجھ میں اتنی سلاحیت کہاں میں تو اجز در اجز جاہل در جاہل نقص در نقص کا مجموعہ ہوں جاؤ کتبِ احادیث و تاریخ کو اٹھاؤ اور دیکھو جو واقعی علم و فضل جمال و کمال فساحت و بلاغت رکھتے تھے وہ بھی جب سید کونین کی عظمت کا تذکرہ کرتے کرتے تھک گئے تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر اپنے اجز کا اظہار کر دیا کہ لائیم کن سناو کما کان حق ہوں بعد اس خدا بزرک تو ہی قصہ مختصر اللہ نے امام کائنات کو اتنی عظمتوں اور رفاتوں سے نوازا تھا اتنی بلندیوں سے نوازا تھا کہ اس کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کائنات کے بسنے والوں کائنات کے رہنے والوں اہل حدیث کا پیغام لکھ لو اہل حدیث کی صدا لکھ لو اہل حدیث کا آوازہ لکھ لو ہم کہتے ہیں پہلے خدا ہے پھر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس کو اتنی عظمتوں سے نوازا ہے اور اسی لئے آسمان کا خالق و مالک اعلان کر رہا ہے کائنات کو اپنے محبوب کی عزت و عظمت سے اگاہ کر رہا ہے رفعت اور معرفت سے اگاہ کر رہا ہے آسمان والا کہہ رہا ہے انہا آتینا کل کوسر یہ کوسر کیا ہے جو رب کائنات نے امام کائنات کو عطا کیا ہے اس کوسر کے مفسرین نے کئی مانے بیان کیے ہیں یقین نہ آئے تو امام ابن حجر اسکلانی کی کتاب پت الباری کو اٹھائیے امام راضی کی کتاب تفسیر کبیر کو اٹھائیے امام کرتبی کی کتاب تفسیر کرتبی کو اٹھائیے ان مفسرین نے لکھا کتاب سر کا ایک معنی حوز کو سر بھی ہے کو سر کا ایک معنی سرداری بھی ہے کو سر کا ایک معنی قرآن بھی ہے کو سر کا ایک معنی سرداری اجاز بھی ہے کو سر کا ایک معنی خطم نبوت بھی ہے کو سر کا ایک معنی رسالت بھی ہے سرداری ہے کو سر کا ایک معنی پیغمبر کی عزمت بھی ہے کو سر کا ایک معنی مقام شفاعت بھی ہے کو سر کا ایک معنی دینی فہم و فراست بھی ہے کو سر کا ایک معنی جمعیت بھی ہے کو سر کا ایک معنی کسیر امت بھی ہے یہ سارے معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں ان سارے معنوں کو پڑھنے کے بعد اہل حدیث کا امام اہل حدیث کا خطیب اہل حدیث کا عدیب اہل حدیث کا حصیب اہل حدیث کا لبیب بولا جسے کائنات اب کلام آزاد کے نام سے جانتی ہے مولانا اب کلام آزاد بولے انہوں نے برمایا اوہ کائنات کے رہنے والوں یہ جتنے معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں یہ سارے ٹھیک ہیں ایک معنی میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ معنی کیا ہے کہتے ہیں کوسر کا ایک معنی بلائی بھی ہے اچھائی بھی ہے خیر بھی ہے ہم نے کہا امام صاحب سمجھ نہیں آئی بات کا پتہ نہیں چلا امام اب الکلام آزاد پھر بولے کہا کائنات کے لوگوں آسمان کا خالق و مالک آسمان سے اعلان کر کے کہہ رہا ہے اوہ کائنات کے بسنے والوں دنیا میں جتنی بلائی ہے دنیا میں جو اچھائی ہے دنیا میں جو خیر ہے دنیا میں جو نیکی ہے دنیا میں جو کمال ہے دنیا میں جو عظمت ہے دنیا میں جو رفعت ہے معرفت ہے بلندی ہے دنیا میں جو شان ہے مقام ہے آسمان والا کہہ رہا ہے کان کھول کے سن لو اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَرْ میں نے کائنات کی ساری اچھائی ساری بلائی ساری خیرے ساری نیکی سارے کمال ساری عظمت ساری روات ساری معرفت ساری بلندی ساری شان سارے مقام اکٹھے کر کے اکیلے محمد مصطفیٰ کو عطا کر دیئے ہیں اکیلے محمد مصطفیٰ کو عطا کر دیئے کبھی سوچو اب ذرا دھیان دو اب ذرا توجہ کرو تمہیں پتا چلے تمہیں علم ہو تمہیں خبر ہو کہ رب کائنات نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عظمتیں عطا کرکے میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ اے عادی برحق تیری ہر بات ہے سجی دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکو میں ہے میرا قلب تپیدہ تو روح زمن روح چمن روح بہارا تو جان بیان جان گزل جان کسیدہ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوبیوں سے نواز آئے آؤ میں خوبی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں میں خوبی کا چرچہ سنانے لگا ہوں میں خوبی کو تم تک انچانے لگا ہوں یہ خوبی جناب آدم سے لے جناب عیسی تک اللہ نے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی یہ صفت اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی یہ بس اب اللہ نے کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا آئیے قرآن مجید کو کھولیے قرآن مجید کی برک دردانی کیجئے قرآن مجید کے اور آگ کو پلٹیے قرآن مجید کے سبھات پہ نگاہ دالیے تمہیں معلوم ہو وہ خوبی کون سی ہے وہ صفت کون سی ہے وہ بس کون سا ہے آسمان کا خالق و مالک آسمان سے اعلن کر رہا ہے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ رہے الیکم جمعیہ اے کائنات کے بسنے والوں اے کائنات کے رہنے والوں تاج نبوت میں نے سبیح اللہ کو بھی دیا ہے تاج نبوت میں نے نجیح اللہ کے سر پہ بھی سجایا ہے میں نے پجاہ رسالت سے جناب خلیل اللہ کو بھی مرسا فرمایا ہے جناب زبیح اللہ کو بھی میں نے نبوت کا تاج پہنایا ہے جناب کلیم اللہ کو بھی میں نے نبوت کا تاج پہنایا ہے لیکن آج آمینہ کے لالوں کے سر پہ میں تاج نبوت سجانے لگا ہوں کجاہ رسالت سے اسے مرسا فرمانے لگا ہوں دنیا والوں میں اعلان کر کے کہتا ہوں دنیا والوں میں نے محمد کو صرف نبوت کا نہیں ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے کون سا تاج بولو بولو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے نبی تو پہلے بھی آئے پیغمبر تو پہلے بھی آئے رسول تو پہلے بھی آئے لیکن اللہ نے جو مقام جو مرتبہ جو شان جو بلندی جناب محمد کو عطا فرمائی وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی یہ کسی نبی یہ نبی جو ہے کسی علاقے کا نبی ہے کسی بستی کا نبی ہے کسی قوم کا نبی ہے کسی پرادری کا نبی ہے کسی قوم قبیلے کا نبی ہے محبوب کی باری آئی آسمان کے خالق و مالک نے آسمان سے اعلان فرمایا آسمان سے پیغام آیا یہ تو عرشیوں کا بھی نبی ہے یہ تو نوریوں کا بھی نبی ہے یہ تو ناریوں کا بھی نبی ہے یہ تو ہاں مشرق والوں کا بھی نبی ہے مغرب والوں کا بھی نبی ہے شمال والوں کا بھی نبی ہے چنوب والوں کا بھی نبی ہے یہ انسانوں کا بھی نبی ہیوانوں کا بھی نبی ہے درندوں کا بھی نبی ہے چرندوں کا بھی نبی ہے پرندوں کا بھی نبی ہے یہ اپنوں کا بھی نبی ہے بے گانوں کا بھی نبی ہے یاروں کا بھی نبی ہے اگ یاروں کا بھی نبی ہے سجنوں کا بھی نبی ہے دشمنوں کا بھی نبی ہے چھوٹوں کا بھی نبی ہے بڑوں کا بھی نبی ہے امیروں کا بھی نبی ہے غریبوں کا بھی نبی ہے کالوں کا بھی نبی ہے گوڑوں کا بھی نبی ہے یہ تو امریکیوں کا بھی نبی ہے افغانیوں کا بھی نبی ہے ایرانیوں کا بھی نبی ہے پاکستانیوں کا بھی نبی ہے ہمدستانیوں کا بھی نبی ہے یہ تو ہنویوں کا بھی نبی ہے مالکیوں کا بھی نبی ہے شابیوں کا بھی نبی ہے ہنبلیوں کا بھی نبی ہے دیوبندیوں کا بھی نبی ہے بریلویوں کا بھی نبی ہے وہابیوں کا بھی نبی ہے صحابیوں کا بھی نبی ہے تابیوں کا بھی نبی ہے تبا تابین کا بھی نبی ہے آئمہ دین کا بھی نبی ہے مجتہ دین کا بھی نبی ہے محدثین کا بھی نبی ہے مفسرین کا بھی نبی ہے محققین کا بھی نبی ہے معلفین کا بھی نبی ہے معرخین کا بھی نبی ہے مباہ دین کا بھی نبی ہے مجاہدین کا بھی نبی ہے زاہدین کا بھی نبی ہے عابدین کا بھی نبی ہے علماء کا بھی نبی ہے سلحہ کا بھی نبی ہے عدقیاء کا بھی نبی ہے عصفیاء کا بھی نبی ہے شورباء کا بھی نبی ہے فوزلاء کا بھی نبی ہے عمراء کا بھی نبی ہے زوہما کا بھی نبی ہے شہداء کا بھی نبی ہے اس کی عظمت کے بارے میں کیا پوچھتے ہو یہ تو نبیوں کا بھی نبی ہے آئی آئی آگے بڑھنا چاہتا ہوں یہ تو قرآن ہے آمینہ کے لال کا برمان بھی سر لیجئے کھولیے صحیح مسلم کو آمینہ کا لال بھی بور رہا ہے قرآن سنا ہے میرا مسئلہ کس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہاں اکمل نہیں ہوتا کامل نہیں ہوتا جب تک قرآن کے ساتھ نبی کا پرمان نہ پڑھ لیا جائے جب تک قرآن کے ساتھ نبی کی حدیث نہ پڑھ لی جائے جب تک قرآن کے ساتھ نبی کا ارشاد نہ پڑھ لیا جائے آمینہ کا لال بھی بور رہا ہے آمینہ کا لال بھی برمان رہا ہے آمینہ کا لال بھی کہہ رہا ہے ارسل تو علل خلقے اور دنیا جہان کے لوگوں میں ساری کائنات کے لوگوں کے لیے میں تمام مخلوقوں کے لیے رب کا لادلاری کائنات کا سردار بن کے آیا ہے آمینہ کا لال ساری کائنات سے افضل و عالی بن کے آیا ہے بلم تو پھالا بن کے آیا ہے ختم نبو و قطاج سر پہ سجا کے آیا ہے اعلان کر کے کہتا ہوں رب حضور جلال کی قسم ہے جو میرے محبوب کی ختم ہے نبوت میں ڈاکاک ڈالنے کی کوشش کرے گا میرے نبی کی نبوت میں نقد لگانے کی کوشش کرے گا عیسان الہی شہیر کے یہ روحانی پرزن اس سے کتاب اور سنت کے ٹینک بن کے تکرا جائیں گے انہیں پانچ پانچ کر کے دکھا جائیں گے امام کائنات کی ختم نبوت کے حوالے سے باتیں کرنے والوں قادیانیوں کے لیے چور دروازے کھولنے والوں کان لگا کے سنو آنکھوں سے تاشرب کی اینک کو اتار کے سنو دل کے دروازے کھول کے سنو کانوں سے روحی کے بڑے نکال کے سنو مر جانا تو کھوارا ہے مٹ جانا تو کھوارا ہے کت جانا تو کھوارا ہے اپنی زندگی میں نبی کی ختم نبوت پہ آنچانے دینا کھوارا ہے کیوں تجھے تیرے مبارک ہمیں ہمارا پیغمبر محمد مبارک ہے اور تیرے جس کا تُو کلمہ پڑھ رہا ہے جس کے پیچھے تُو چل رہا ہے تیرے اس جھوٹے نبی کے چہرے کو دیا دیکھے تو دیا بوجھ جائے تیرے اس جھوٹے نبی کے چہرے کو معصوم بچہ دیکھے تو در جائے بہایا بغیرت عورت دیکھے شرم سے مر جائے مومن دیکھے تو اس کا دل دکھ جائے شیطان دیکھے تو اس کا سینہ ٹھر جائے امینے جس کا کلمہ پڑھا ہے اللہ کی قسم اس کے چہرے کو غیر مسلم دیکھے کافر دیکھے تو وہ مسلمان ہو جائے اس کے چہرے کو مشرک دیکھے تو مواحد بن جائے اس کے چہرے کو عمر دیکھے تو جنت میں محل بنوا جائے اس کے چہرے کو معاویہ دیکھے تو کاتبِ وحی کہلوا جائے اس کے چہرے کو حمزہ دیکھے تو سید الشہدہ کا لکب پا جائے اس کے چہرے کو آسمان کا چاند دیکھے تو وہ شرما جائے اور مدینہ کا حسان دیکھے تو وہ فرما جائے اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ دیکھنے والا دیکھتے ہی رہ جاتا تھا اتنا حسین و جمیل کہ کوئی بولا اس نے کہا مارائی تو شیئن احسانہ من رسول اللہ کوئی بولا اس نے کہا مائی رائی تو ولا سمیتو بمثلہی فی ناس کل لہم بمثل محمدی کوئی بولا اس نے کہا بلم نرامس لہو فی ناس حیین و لئیس لہو من الموت عدیل آئے محبوب تری عظمت پہ قربان جاؤں یہ کون ہے جس کے حسن و جمال کے تذکرے ہو رہے ہیں یہ کون ہے جس کی رفات و پلمدی کے چرچے ہو رہے ہیں یہ میرا محبوب ہے یہ خاتم النبیین ہے جو لا مثال بھی ہے خوبصورت بھی ہے حسین و جمیل بھی ہے شکیل بھی ہے نیک بھی ہے پاک بھی ہے معصوم بھی ہے غیادار بھی ہے غشور بھی ہے بہادر بھی ہے مجاہد بھی ہے غازی بھی ہے فاتح بھی ہے رحم دل بھی ہے نرم دل بھی ہے راستباز بھی ہے حاکم بھی ہے منصف بھی ہے عادل بھی ہے راستباز بھی ہے عابد بھی ہے سائد بھی ہے سخی بھی ہے فیاز بھی ہے متوکل بھی ہے برتبار بھی ہے مل انصار بھی ہے خوش اقلاق بھی ہے دام دل مندی کے بسنے والوں میرا مسلک لکھ لو وہ رسول ہے خاتم پیغمبران بھی ہے شکو تاجداران بھی ہے فروغ دل آزاران بھی ہے انیس دل فگاران بھی ہے دبو تاب کوہ پران دی ہے ماہ درکشان بھی ہے نصاب یستان بھی ہے کلاہ بے کلاہاں بھی ہے رئیس جنود ارشیاں بھی ہے بھائیس رحمت پرشیاں بھی ہے بہار شبنم ستاں بھی ہے شباب نو بہاراں بھی ہے ممدوہ دو چہاں بھی ہے کلاہے پہ کلاہاں بھی ہے اشرب علم پہ یا بھی ہے شابروں سے جزا بھی ہے ممبہ رشت و خدا بھی ہے پیغمبر رب عرض و سما بھی ہے حبیب خدا بھی ہے محبوب کبریہ بھی ہے احمد مجتبا بھی ہے محمد مصطفیٰ بھی ہے تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے امام کائنات کو کیا مقام کیا مرتبہ آتا کر کے اس کائنات میں مبوش فرمایا ہے اسی لیے آمینہ کا لال تو کہہ رہا ہے پیغمبر تو فرما رہا ہے رسولِ آشمی تو اعلان کر رہا ہے لَمْ يَبْكَ مِنَ النَّبُوَتِ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوَمَ الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّعِيَ السَّالِحَاتُ اُتھائیے سیئل بخاری ہے امام کائنات صحابہ کو خطاب پر مرہے ہیں پیغمبرِ کائنات صحابہ سے کہہ رہے ہیں لَمْ يَبْكَ مِنَ النَّبُوَتِ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ شوائے مُبَشِّرَاتُ کے قَالُوْ عَمَلْ مُبَشِّرَاتُ محبوب جی وہ مُبَشِّرَات کیا ہے فرمایا قَالَ الرُّعِيَ السَّالِحَاتُ وہ سچے خواب ہیں لوگوں کو سچے خواب آتے رہیں گے ہائے ہائے وہی نہیں آئے گی نبی کی طرف پیغام لے کے آنے والا فرشتہ پیغام لے کے نہیں آئے گا خواب تو آ سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا ولی کا خواب جو ہے مولوی کا خواب جو ہے مُبتی کا خواب جو ہے خدیب کا خواب جو ہے عدیب کا خواب جو ہے حشیب کا خواب جو ہے لبیب کا خواب جو ہے وہ اُجَّت نہیں ہوا کرتا اللہ نے کوئی خواب اُجَّت بنایا ہے تو وہ بیغمبر کے خواب کو بنایا ہے ہائے ہائے دوسری حدیث شیل مخاری کے میرا محبوب بول رہا ہے میرا پیغمبر کہہ رہا ہے میرا آقا فرما رہا ہے قانت بنو اسرائیلا تسوسوں الانبیاء کلما حلق نبیون خالب نبیون انہو لا نبی عبادی شیل مخاری کے علواد ہے آمنا کلال کہہ رہا ہے میرے صحابہ کان لگا کے سلو میرے صحابہ دل کی تختیوں پر دکھلو قانت بنو اسرائیلا تسوسوں الانبیاء بنو اسرائیل کی سیاست کا کام نبی سر انجام دیا کرتے تھے بنو اسرائیل کے انبیاء جو ہے وہ سیاست کا کام سر انجام دیا کرتے تھے جب کوئی نبی فوق ہو جاتا اس کے پیچھے نبی آ جاتا فرمایا انہو لا نبی عبادی میں محمد آ گیا ہوں تاج نبوت پہن کے آ گیا ہوں کو جاہے رسالت سے مرسا ہو کے آ گیا ہوں میں اعلام کر کے جا رہا ہوں انہو لا نبی عبادی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا رب کائنات نے مجھے امام الامبیاء بنا کے حبیبِ خدا بنا کے محبوبِ کمریاء بنا کے خیر الورا بنا کے شدر الولا بنا کے شمز الزحا بنا کے بدر الدھچا بنا کے نسدرِ محر و بفا بنا کے سجشمہِ صبر و رسا بنا کے نمبہِ رشت و خدا بنا کے پیغمبرِ ربِ عرض و سما بنا کے والیِ بتہا بنا کے شاہِبِ کعبہ کعوسینِ عوضنا بنا کے آمینہ کا لال بنا کے نبداللہ کا درِ یدیم بنا کے شیمہ کا بیر بنا کے تاندلے کے بسنے والے وہابیوں کا پیر بنا کے اس کائنات میں مبوش فرما دیا ہے اب میرے بعد کوئی نبی آسکتا کون ہے جو جا کے بتائے رانہ سنا اللہ کو کون ہے جو بتائے جا کے ان حکمرانوں کو ان سالموں پاسک اور فاجروں کو ربِ ذوالچلال کی قسم ہے مومن کا عقیدہ یہ ہے مومن کا نظریہ یہ ہے مومن کی سوٹ یہ ہے مومن کی فکر یہ ہے مومن کی لگن یہ ہے مومن کی ترب یہ ہے کائنات کے لوگو اب قیامت تو آسکتی ہے نبوت نہیں آسکتی بولو نبوت سارے بولو نبوت کون سمجھائے اسے جا کے اور اس کو کہو ظالموں یاد رکھو اگر میرے محبوب کی طرف ابو لاب بن کے بڑھو گے دونوں ہاتھ توڑ دیے جائیں گے ابو جال بن کے بڑھو گے تم زلط اور سوائی کی موت مارے جاؤ گے اگر اطبہ شہبہ بن کے بڑھو گے کتیلِ بدر بن کے جاؤ گے اگر سراکہ بن کے بڑھو گے زمین میں دنسا دیے جاؤ گے اگر غلام احمد قادیانی بن کے بڑھو گے بیت الخلا میں حیزے کی موت مر کے جاؤ گے از ظالموں سوچو اہ میرا مسلک سنو اگر میرے محبوب کی طرف ابو بکر بن کے بڑھو گے صدیق بن کے جاؤ گے اگر میرے محبوب کی طرف عمر بن کے بڑھو گے فاروق بن کے جاؤ گے عثمان بن کے بڑھو گے سنو رین بن کے جاؤ گے علی بن کے بڑھو گے حیدرِ قرار بن کے جاؤ گے ابو عبیدہ بن کے بڑھو گے امینِ اونگت بن کے جاؤ گے مابیہ بن کے بڑھو گے کاتبِ وحی بن کے جاؤ گے حمزہ بن کے بڑھو گے سید الشہدہ بن کے جاؤ گے حسنین بن کے بڑھو گے چندت کے جوانوں کے سردار بن کے جاؤ گے ہنزلہ بن کے بڑھو گے رشیر الولائکہ بن کے جاؤ گے میرے محبوب کی طرف ابو حریرہ بن کے بڑھو گے محدثِ زمان بن کے جاؤ گے اگر عبداللہ ابن عباس بن کے بڑھو گے مفسرِ قرآن بن کے جاؤ گے حبشے سے آنے والا کالے سے رنگ کا غلام بلال بن کے بڑھو گے سید نا بن کے جاؤ گے سوچ لو کیا بن کے بڑھو گے میں اعلان کر کے کہتا ہوں اللہ کی قسم رانہ سناؤلہ تم بھی سنو سرکاریوں تم بھی سنو اور درباریوں تم بھی سنو کائنات کے رب کی قسم ہے تم مٹ جاؤ گے تمہارے بود مٹ جائیں گے تمہارے گدی نشین مٹ جائیں گے تمہارے آستانیں اور مستانیں مٹ جائیں گے تمہارے سرکاری اور درباری مٹ جائیں گے میں اعلان کر کے کہتا ہوں میرے محبوب کی عظمت کا ختم نبوت کا پرچم زمینوں میں آسمانوں میں مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں شرق میں غرب میں عرب میں عجم میں پورب میں پچھم میں چار دانگ عالم ہمیشہ لہراتا رہے گا ماشاءاللہ لہراؤگے سو کے ماشاءاللہ سو کے لہراؤگے گھروں میں گھش کے لہراؤگے غفلت کی چادر اڑ کے لہراؤگے سستی اور قائلی کا لباس پہن کے لہراؤگے بزدلی کا لباس پہن کے لہراؤگے اور عرب زل جلال کی قسم ہے اہلِ حدیث تُو نے دنیا کو یہ درست دینا ہے تُو نے دنیا کو یہ سبق دینا ہے تُو نے دنیا کو یہ باس کرنا ہے تُو نے دنیا کو یہ تعلیم دینی ہے کہ ختمِ نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں بجاتے رہیں گے ہولی انشاءاللہ کیا جی میں دے لوکانوں پتہ نہ لگ جائے ختمِ نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں بجاتے رہیں گے علم لے کے ہاتھوں میں توحید والا فضا میں ہمیشہ لہراتے رہے ہیں لہراتے رہیں گے نہ پہلے جھکے ہیں نہ اب ہی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی ہم جو درہ جبینے جھکانے کے قابل وہاں ہم جبینے جھکاتے رہیں گے مسائب کی پرواہ نہیں راہِ حق میں قیامت بھی ہو حق سناتے رہیں گے سناوگے حق کنوں کنوں حق سناوگے مسجد کے امام کو مولوی اور کاری کو خطیب اور عدیب کو اہلِ عدیثوں تمہاری تاریخ بڑی تابناک ہے اہلِ عدیثوں تمہارا ماضی بڑا تابناک ہے تم نے حق بات سنانی ہے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سنانی ہے من تھوڑے بولے نہ کسی طرح نانا لکھے آجائے سناوگے مسائب کی پرواہ نہیں حکمرانوں کان لگا کے سنو عیسان الہی زہیر کے پیٹوں کو ڈرانے والو کان لگا کے سنو مسائب کی پرواہ نہیں راہِ حق میں قیامت بھی ہو حق سناتے رہیں گے صحابہ نے برسے میں دی ہے جو دولت اسے جہاں میں لٹاتے رہیں گے قیامت بھی آ جائے اگر اس جہاں میں محمد کی ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہیں گے لہراؤگے پیغام سناوگے تاندلہ منڈی کی گلی گلی میں یہ صدا سنائی دے گی یہ آواز سنائی دے گی سوچ لیجئے پیغمبر سے عقیدت کا دعویٰ کرنے والو نبی سے ارادت کا دعویٰ کرنے والو پیغمبر سے شیف دگی کا دعویٰ کرنے والو نبی سے پریف دگی کا دعویٰ کرنے والو سوچ لو دل سے اور اگر سوچ لیا ہے پھر ان کو پیغام دے دو پھر ان کو صدا دے دو پھر ان کو آوازہ سنا دو پھر ان تک یہ اعلان پہنچا دو اے دشمن رسول اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے سارے نا کیوں انشاءاللہ مٹاؤگے اے دشمن رسول اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے تو بھاگ کہاں تک بھاگتا ہے تجھ کو گرا کے چھوڑیں گے تیرے تحقب میں ظالم ہر حد تک جا کے چھوڑیں گے اور ختم نبوت کا پرچم ہر سو لہلا کے چھوڑیں گے لہلا ہوگے اپنے اقابر اپنے اسلاف اپنے بزرگوں کی روایات کو زندہ کروگے کائنات کے رب کی قسم ہے آشمان کا خالق و مالک محبوب کی اس خوبی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس سبت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس وصف کا تذکرہ کرتے ہوئے دنیا کو یہ سبق دے رہا ہے دنیا کو یہ درست دے رہا ہے دنیا کو یہ باز کر رہا ہے ہرے دنیا کے بسنے والوں آؤ اگر تم کامیابی چاہتے ہو کامرانی چاہتے ہو فوز و فلا چاہتے ہو نجات چاہتے ہو قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو پھل سرات پہ حفاظت چاہتے ہو دائیں ہاتھ میں نام اعمال لینا چاہتے ہو معاشر کی جھوپ سے بچنا چاہتے ہو عرش عظیم کا سایا چاہتے ہو لباؤ الامد جھنڈے کے نیچے جگہ چاہتے ہو ہائے نبی کی شبات کے مستحق بننا چاہتے ہو نبی کے ہاتھ سے حوز گوسر کا میٹھا جام جنت کا حصول چاہتے ہو بحیشت کا دخول چاہتے ہو جنت کا تاخلہ چاہتے ہو آؤ ربیس الجلال کی قسم ہے نبی کی اطاعت و فرما برداری کا طور اپنے گلوں میں پہن لو گلوں میں پہننا تمہارا کام ہے تمہیں کامیابیوں سے ہم کنار کر کے جنت کا مالک و بارش بنا دینا آرچ والے خدا کا کام ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عزاز بخش کی اس کائنات میں مبوش برمایا ہے اس سے سچی محبت کرتے ہو اس سے سچا پیار کرتے ہو پھر میدان عمل میں قدم رکھو اہل حدیش کے جوانوں پھر میدان عمل میں قدم رکھو یود فورس کے شہینوں یود فورس کے شعبازوں کے قدموں سے قدم ملاؤں اور میدان عمل میں نکلاؤں اور دنیا کو بتا دو اور دنیا کو سنا دو اور دنیا کو سمجھا دو ہم نبی کے یاروں کی طرح پیغمدر کے جانشاروں کی طرح نبی کے وفاداروں کی طرح کٹ جانا تو گوارہ کر لیں گے مٹ جانا تو گوارہ کر لیں گے مر جانا تو گوارہ کر لیں گے اپنے آقا کی عظمت پہ آنچانے دینا گوارہ نہیں کریں گے آئیے آئیے ذرا اس جذبے کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ میدان عمل میں قدم رکھئے اور انشاءاللہ ہم علامہ زہیر کی طرح یہ سوچ لیے ہوئے یہ فکر لیے ہوئے یہ تڑپ لیے ہوئے میدان عمل میں کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے کٹ جائیں گے علامہ زہیر کی طرح مٹ جائیں گے علامہ زہیر کی طرح مر جائیں گے مسئلہ کے اہل حدیث پہ آنچانے دینا گوارہ آئیے ذرا اس جذبے کے ساتھ میدان عمل میں قدم رکھئے میں آپ کو زیادہ ازمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کا پکار سچا محبہ بنائے نبی کے نقصے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین واللہ کے بطل المتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم بارک اللہ علی محمد اللہم علف بین قلوبنا و اسلہ ذات بیننا وحدنا سبول السلام و نجینا من الظلمات الى النور و جنبنا الفواهش من حب وما بطل و بارک لنا في اسمائنا بسوارنا زریتنا تبع لینکن تتواب الرحیم اللہم اکفر لنا ولہم یا رب العالمین اللہم اکفر لنا ولہم یا رب العالمین اللہم احسنا کبتنا في الامور كلها وعجرنا من خزی الدنیا